ناظرین اسلام علیکم آدھا کشمیر اوزرور میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کو جیسے پتا ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے پریویٹ سکولز کے حوالے سے آپ کے سامنے مفصل رپورٹ پیش کی ہم نے دکھانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے پریویٹ سکولز کی منیجمنٹ کو حاصل کر جو ہمارا لو بجٹ پریویٹ سکولز ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ فلانی نو سی لائیے فلانی کلیرنس لائیے فائر انڈ امرجنسی سروس کی کلیرنس لائیے پولیشن کنٹرل بورڈ کی نو سی لائیے جب بھی ان کو چاہے سکول کی اپگریڈیشن ہو پریمیری سے میڈل ہو میڈل سے ہائی سکول ہائی سکول سے ہائی سکول بنانا ہو یا کوئی نیا سکول کوئی نیا پریویٹ ادارہ قائم کرنا ہو چلی اچھی بات ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں تو ہونی چاہیے کیا یہ چیزیں صرف پریویٹ سکولز کو کرنا ہے کیا ہمارے سرکاری سکول سیف ہیں کتنی سرکاری سکول کی بلڈنگز ہیں جو خستہ ہو چکی ہے جو زلزلے کے ایک جھٹکے سے ختم ہو سکتی ہیں ان سکولز کے ہیڈ ماسٹر صاحبان کو اس علاقے کے زڈ ای او کو اس علاقے کے سی ای او کو کبھی نہیں کہا جاتا ہے یا آپ این او سیل آئیے بہرحال ہم نے اپنی طرف سے ایک کوشش کی کیونکہ میڈیا جو ہے فورت پلر آف ڈیموکریسی ہے اگر ہم کو کرٹسائز کرتے ہیں فیز کے معاملے میں باقی چیزوں کے معاملے میں اپیٹیشن فیز کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں لگے اس سرکاری سکول بھی گوائلیشن کرتے ہیں تو ہمیں اس میں پیش پیش رہنا چاہیے اسی حوالے سے آج ہم اور ایک موضوع ٹچ کریں گے جو کہ ایڈیوکیشن کے ریلیٹڈی ہے پرائیوٹ سکول کے ریلیٹڈ ہے وہ ہے جو ٹیچرز کو اوارڈس دیے جاتے ہیں ٹیچرز کی جو خوصلہ افضائی کی جاتی ہے سٹیٹ کی طرف سے سٹیٹ اوارڈ دیے جاتے ہیں یا نیشنل سطح پر اوارڈ دیے جاتے ہیں کیا یہ حق صرف سرکاری سکول میں پڑھانے والی جو ہماری ٹیچرز سے ان کا ہے کیا پرائیوٹ سکول میں پڑھانے والے اساتیزہ صاحبان محنت نہیں کرتے ہیں کیا وہ لگن سے کام نہیں کرتے ہیں کیا وہ ایمانداری سے کام نہیں کرتے ہیں وہ بھی ایمانداری سے کام کرتے ہیں وہ بھی بچوں کو تیار کرتے ہیں وہ بھی بچوں کو تیار ہے کھیل کے میدان کے حوالے سے ہو سپورٹس کے میدان میں انہوں نے بچوں کو تیار کیا جنہوں نے نیشنل انٹرنیشنل کھیلا انہوں نے اکیڈمیکلی بچوں کو تیار کیا جنہوں نے UPSC کالیفائی کیا جو ڈاکٹرز بنے جو انجنرز بنے جو تیچرز بنے جو انٹرپرنرز بنے جو بزنس سیکٹر میں آگے کیا ان کا کانٹروبیشن نہیں ہے کیا سٹیٹ اوارڈ کھالی سارکاری سکول کے لیکچرز کے لیے ہے پرنسپل سائبان کے لیے ہے تیچرز کے لیے ہے ان کا بھی کانٹروبیشن ہے ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ ان کا کوئی کانٹروبیشن نہیں ہے بہت زبردست محنت کرتے ہیں بہت پرائیوٹ سکول نے پڑھانے والا استاد بھی بہت محنت کرتا ہے اس کی زیادہ اکاؤنٹیبلیٹی ہے اگر وہ دیر سے آتا ہے اس کی تنکھا کٹ جاتی ہے ان کے پاس میٹنیٹی لیو نہیں ملتی ہے بہت سارے اسائٹسہ اس میں ایسے ہیں جن کو منوم ویج ایکٹ کے قانون کے تحق سیلری نہیں ملتی ہے ہائیڈی کالیفائیڈ پی ایڈی نیٹ آٹھ ہزار نو ہزار دس ہزار گیارہ ہزار کی سیلری پہ کام کرنے والا استاد اس کے سکول سے ٹویلتھ میں فرس پوزیشن آ جاتی ہے اس کے سکول سے ٹیلتھ میں فرس پوزیشن آ جاتی ہے اس کے سکول سے بچہ نیشنل لیول پہ فٹبال کا ٹورنیمنٹ کلتا ہے وہ انٹرنیشنل میں جاتا ہے کھیلنے کے لئے وہ سوئیمنگ میں ایکسیل کرتا ہے مانٹیننگ میں ٹریکنگ میں ہائیکنگ میں باقی باقی کھیلوں کے میدان میں ڈیبیٹس میں وہ سائنس ایکزیپشن میں مطلب آلہ گریڈ حاصل کرتا ہے کیا اس کا کینٹرمیشن نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں سرکار کو چاہیے کہ جب بھی وہ ٹیچرز کے خوصلہ عفضائی کرے سرکاری ٹیچرز کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ پرائیوٹ سکول کے ٹیچرز کی بھی خوصلہ عفضائی کی جائے کیونکہ سرکاری سکول کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سکولز کا ایک کنٹرمیشن ہے ہمارے سوسائٹی میں اس کا جو ہمارے لو بجٹ پرائیوٹ سکولز ہیں ہمارے کتنے ڈاکٹر صاحبان ہیں جو وہاں کے پروڈکٹس ہیں انجینئرز ہمارے وکیل ہمارے یو پی ایس سی میں جو کالیفے کیے ہوئے آئی ایس آفیس ہے انجین ریونیو سرویس میں انجین پولیس سرویس میں جو مکشمی ایڈنسٹریٹیو سرویس میں ہمارے جائج صاحبان میں چاہوں گا کہ ہماری حکومت کو اس کا سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے اور جب بھی وہ ٹیچرز کی خوصلہ عفضائی کریں اگر پانچ ٹیچرز سرکاری سکول سے ہیں ان کو چاہیے کہ تین یا چار ٹیچرز جو ہے پریوٹ سکول کے ٹیچرز کو بھی جو ہے ان کی بھی حوصلہ عفضائی کی جائے مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں کی جو ایڈمیسٹریشن ہے اس کا سنجیدہ نوٹس لیں گے اور خاص کر میں چاہوں گا کہ یہاں کے لیفٹنین گورنر منویج سنہا جی جو ہیں ان کو اس کا سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے بہت بہت شکریہ خدا حافظ